بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے جو فضائل و مناقب ہیں اس حوالے سے ہم شاک صاحب سے شریع رہنمائی لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ایسے کون سے کام ایسے کون سے امور سارا انجام دیئے ہیں جس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس نے ان کو اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہم چلتے ہیں شاک صاحب کی طرف شاک صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا شکر آپ کیسے الحمدللہ صاحب اکرام میں سے بہت سے صاحب اکرام کے فضائل و مناقب بیان کیے سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ علیہ وآلہ ان کے بارے میں آپ بیان کر دیجئے کہ ان کی جو شخصیت تھی وہ کیسی تھی اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دیں اور کون سے ایسے امور سارا انجام دیئے جس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلى علیہ وآصحابی اجمعین اما بعد حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو اسحاق ہے اور یہ قریش میں سے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں بدری صحابہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سے لے کر دیگر تمام غزوات میں شریک رہے سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فارس الاسلام ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں اللہ کی راہ میں تیر چلایا سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ کسی صحابی کے لئے اللہ کی نبی نے اپنے مہباب قربان کیے ہوں اور ان میں صحابہ بن نبی وقاس ہیں جن کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا تھا جب غزوہ احد کے اندر صحابہ بن نبی وقاس تیر چلا رہے تھے تو اس وقت اللہ کی نبی فرما رہے تھے ارمی فدا کا ابی و امی سات تیر چلاو تمہارے اوپر میرے مہباب قربان ہوں حضرت صحابہ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے فدائل و مناقب بے شمار ہیں ان کو ہم یہاں اس پروگرام کے اندر مکمل ذکر نہیں کر سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ذکر کی جاتی ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کی نبی علیہ السلام بڑے خوف زدہ تھے یہ آغاز کے ایام ہیں جب اللہ کی نبی جرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کی نبی علیہ السلام رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور آپ خوف زدہ ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اچانک اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي الْلَيْلَةِ کہ کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے اور وہ رات کو میرے گھر کا پہرہ دے یہ اللہ کی نبی نے بے چینی کے عالم میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا فرمائے لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي الْلَيْلَةِ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کاش کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے اور وہ میرے گھر کا پہرہ دے حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے اسلحہ کھٹکنے کی آواز آئی جیسے کوئی بندہ اسلحے سے بلکل لیس ہو کر اور زرہ پہن کر تلوار پکڑ کر ہاتھ میں وہ ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر پوچھا کون ہے سعید بن ابی وقاس فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں سعید بن ابی وقاس ہوں فرمایا کدھر آئے ہو سعید بن ابی وقاس فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ پر خوف لاحق ہوا میں سویا ہوا تھا اچانک تو میرے دل میں یہ بات آئی اور مجھے خوف لاحق ہوا کہ شاید اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ ہے تو میں آپ کے گھر کا پہرہ دینے کیلئے آیا ہوں میں آپ کے گھر کا پہرہ دینے کیلئے آیا ہوں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات اللہ کے نبی علیہ وسلم کو پہلے نید نہیں آ رہی لیکن جب سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے گھر کا پہرہ دینے شروع کر دیا اللہ کے نبی فجر تک پورے اتمنان کے ساتھ ساری رات جو ہے وہ آرام کی نیند سوئے یہاں اصل جو محل شاہد اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ کوئی اپنا نیک بندہ بیچ سالے آدمی نیک آدمی جو میرے گھر کا اور میرا پہرہ دے اور اس دعا کی قبولیت حضرت سعید بن ابی وقاس کے حق میں آئی اور سعید بن ابی وقاس صدی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آ کر نبی کریم علی سعیدہ السلام کا ساری رات آپ کے گھر کا پہرہ دیا اور اللہ کے نبی اتمنان کے ساتھ سوئے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ابھی تک اللہ تعالی نے یہ آیت نازل نہیں کی تھی واللہ ہویا عصیموکہ من الناس جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی علی سعیدہ السلام نے صحابہ اکرام کو گھر کا پہرہ دینے سے منع کر دیا اور اللہ تعالی پہ توقل اور یقین کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے صحابہ اکرام کو پیرے کے لیے کھڑا نہیں کرتے تھے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے کہا کہ اللہ کی نبی نے ان پر اپنے ماں باپ قربان کیے ہیں اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ نبی کائنات پر لوگ اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صحابہ اکرام کا آ کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی اس صحابی پر اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حجت الودا کے موقع پر بیمار ہو گئے کافی بیمار ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام تماداری کے لیے عادت کے لیے تشریف لائے اور بھی صحابہ اکرام تھے فرمانے لگے اللہ کے رسول میرا بہت زیادہ مال ہے لیکن میرے اہل و ایال میں سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی اولاد بھی زیادہ نہیں ہے تو میں اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں کچھ کم کرو سارا مال صدقہ نہ کرو اللہ کے رسول میں آدھا مال دو تہائی کر دیتا ہوں فرمایا نہیں یہ زیادہ ہے مہیا کہ آدھا مال خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ثلث فثلث کثیر یہ بھی بہت زیادہ ہے تو فرمایا کہ تم اپنے اہل و ایال کو غینا کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر بنا کر جاؤ اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں اللہ کی نبی علیہ السلام سے حضرت صاحب نبی وقعات نے ایک ڈر کا اظہار کیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول مجھے پریشانی اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گیا ہوں لیکن اب مجھے اس بات پہ پریشانی کہ کہیں مجھے مکہ میں موت نہ آجائے اور دارالحجرہ مدینہ میں مجھے موت نہ آئے تو مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے پریشانی ہے کہ میں مدینہ میں کیوں فوت نہیں ہو رہا دارالحجرہ میں میں مکہ میں فوت ہو رہا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ پریشان نہ ہو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے گا اور تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے گا اور بہت سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے نقصان پہنچائے گا تو حضرت سعی بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے سیتیاب ہوئے اللہ نے بہت ساری اولاد سے بھی نوازا بیٹے بیٹیوں سے بھی نوازا اور سعی بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ انہو اس کے بعد قادسیہ کی جنگ کے سپا سالار بنے اور قادسیہ کی جنگ میں سپا سالار بنے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی قیادت میں فتح دی اور چند ہزار جو ہے وہ کئی لاکھ پر جو ہے وہ غالب آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو اور یہ تھا نبی علیہ السلام کی وہ پیشکوی جو آپ نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے مسلمانوں کو یعنی کئی لوگوں کو فائدہ دے گا اور کئی لوگ جو ہے ان کو نقصان پہنچے گا حضرت سعی بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ انہو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دفاع میں اہد کی جنگ میں تیر چلا رہے تھے تو اس وقت سعید یہ دعا کرتے تھے سعید یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس تیر کے ذریعے دشمن کے قدموں کو ہلا دے اور ان کی صفوں کو توڑ دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت حضرت سعید بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ کی دعا پر دعا کرتے تھے اللہ سعید کی دعا کو قبول فرما اور حدیث میں ہے موجم القبیر طورانی کے اندر دیگر کتب حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی سعید دعا کرتے تھے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سعید کی دعا کو قبول فرما اور سعید کو مستجاب الدعوات بنا دے کہ ان کی دعایں قبول ہوں تو صحابہ اکرام میں یہ بات معروف تھی کہ سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہو مستجاب الدعوات تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعایں قبول کرتا تھا اور ان کا ایک واقعہ معروف ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہو کے خلاف عزت عمر کی عدالت میں شکوا کیا گئے اس وقت یہ کوفہ کے امیر تھے اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے اور اسی طرح ہمیں صحیح نماز نبی کی نماز نہیں پڑھاتے کچھ شکایات کی جیسے اہلِ کوفہ کی عادت تھی کئی صحابہ اکرام کے بارے میں انہوں نے اس سے پہلے بھی شکایات کی اور شکوے کیے تو حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں بھی ایک آدمی نے آ کر جو ہے حضرت امیر المومنین کے سامنے شکایت کی شکوا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہو کو معذول کر دیا تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو صاحب ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان کے خلاف تھے تو اس وجہ سے ایک خاص مسلت کے پیش نظر حکمت عملی کے پیش نظر ان کو معذول کر دیا اور سعید ان کو کہا کہ میں تمہارے ایمان اور امانت داری میں شک کی وجہ سے معذول نہیں کر رہا صرف فتنے کے ڈر سے میں تمہیں معذول کر رہا ہوں ان کو معذول کر دیا حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس وقت اس شخص کو ایک بد دعا دی اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ان کا معروف ہے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ اللہ اگر یہ بندہ جوٹا ہے کہ اس کو لمبی عمر دے لمبا فقر دے اور فتنوں میں اس کو مبتلا کرنا اور تابعین کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کی گلیوں میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ شخص لمبی عمر کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی اوپر والی جو پلکے ہیں اور اس کے جو بھوئے ہیں وہ نیچے گری ہوئی ہیں اور اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے اور گلیوں اور بزاروں میں چلتا ہے اور لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور اسی طرح زلت کی زندگی اور دسوائی کی زندگی وہ تھوکریں کھاتا ہوا ہی وہ شخص جو ہے ہم نے اس کو جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تیری حالت کیسے ہوئی تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا اخذت نی دعوت سادن مجھے ساد مبی وقعات کی بددعا لے بیٹھی ہے میں جب یہ اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اس وقت میں یہ ساد کہتا ہوں اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت ساد بن ابی وقعات رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک غلط شکایت کرنے پر ان کی بددعا پر اس آدمی کا حشر یہ ہو سکتا ہے تو کسی صحابی پر کفر کا فتوہ لگانے والے اور ان پر سبو شتم کرنے والے اور ان پر مختلف قسم کے الزامات اور پھر تبرہ بازی کرنے والے امہات المومنین پر تبرہ سبو شتم دن رات کرنے والے ان کا حشر نشر کیا ہوگا آپ اندازہ کریں تبرہ بازی کو بقیادہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں آپ تصور کریں کہ یہ شخص نے صرف ان کی عدالت پر عدالت پر ایک اتراز کیا ہے اور غلط شکوا کیا ہے غلط اتراز کیا ہے نعوذ باللہ کفر کا فتوہ نہیں لگایا ان پر ان پر کوئی اور الزام نہیں لگایا صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے تو ان کی بد دعا لے بیٹھی اس شخص کو جیسے انہوں نے کہا تھا لمبی عمر ملی فقر فاقعے کے اندر زندگی گزارتا ہوا وہ انسان دنیا سے گیا اور لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ مجھے سعاد بن ابی وقاس کی بد دعا لے بیٹھی ہے تو حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ ان کی دعا کو قبول کر تو اس وجہ سے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں وہ جو صحابہ اکرام میں اختلافات ہوئے ان سے علیدہ ہو کر اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے ان اختلافات کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ ان لوگوں کے لئے بھی سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جانبدار ہونا پڑے گا غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے یعنی صحابہ اکرام کے اوپر بقیدہ تبرہ بازی کرنے میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جانبدار ہو کے بعض خود کو ناس بھی کہنے لگ پڑتے ہیں بعض خود کو حسین ہی کہنے لگ پڑتے ہیں اور اسی جنگ میں وہ بقیدہ امت کے اندر مزید فتنہ پھیلاتے ہیں تو ان کے لئے یہ ان کی ذات اور ان کی شخصیت کتنی بڑی رول مادل ہے شخص اب ایک جلیل القدر صحابی جو کہ اشرہ وشرا کے اندر ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اس دنیا میں ہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کو ہواری رسول کیوں کہا جاتا ہے دیکھئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ ہم نے پچھل پروگرام میں ذکر کیا کہ اشرہ وشرا میں سے ہیں اور اللہ کی نبی علیہ السلام کے پھپی زاد ہیں آپ کی پھپی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزواء بدر اور اس کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں اللہ کی نبی علیہ سلام کے ساتھ شریک رہے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آٹھ میں سے ایک ہیں جو اسلام میں سفقت لے جانے والے ہیں اور اسی طرح صحابہ شورہ میں سے ایک ہیں جن کے نام حضرت عمر رضی اللہ NE انہوں نے خلافت کے لئے منتخب کیے تھے ان میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی ایک ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ہواری رسول اللہ کا لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا اور یہ حدیث جو ہے ہواری رسول اللہ جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ہواری قرار دیا یہ حدیث سی بخاری میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہمارے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ حَوَارِيًا وَإِنَّ حَوَارِيِّ الزُّبَيْرِ ابن العوام ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے جان نسار اس کا خاص مددگار خاص باڑی گار آپ کہہ سکتے ہیں خاص جو اس کا حمیتی اور حمایت کرنے والا مددگار ہواری کہتے ہیں مددگار کو اور حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اب یہ اللہ کی نبی نے کب ارشاد فرمایا اور کیوں اللہ کی نبی نے ان کو ہواری قرار دیا اس کی وجہ ہے اس کا پسے منظر ہے پسے منظر یہ ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے اندر غزوہ احضاب کے اندر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے گا کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے گا آپ نے ایک دفعہ اعلان فرمایا تو حضرت زبیر بن عوام نکلے فرمایا اللہ کے رسول میں دشمن کی خبر لے کر آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رک جاؤ پھر آپ نے دوبارہ اعلان کیا فرمایا کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آتا ہے حضرت زبیر بن عوام پھر دوبارہ نکلے فرمایا اللہ کے رسول میں ہوں دشمن کی خبر لے کر آتا ہوں پھر تیسی دوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ہوں اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی میں یہ فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ حَوَارِيًا وَإِنَّ حَوَارِي زبیر بن عوام کے ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بہت شکریہ شاہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات سے بھی مستفید ہوں گے اور آپ سے وقت درکار ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے وقت میں برکت نازل فرمائے ناظرین اکرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے اشرام وشرا صحابہ اکرام میں سے جو دو بڑے نام ہیں حضرت سعید بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ان کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بیان کیے دفاع صحابہ سیریز کے حوالے سے آپ کی کسی قسم کی کوئی رائے ہو آپ کا کوئی کسی قسم کا اشکال ہو سوال ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ